بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ولکم بیک پور مائی اوٹی اپ چینل سمارڈ اڈمیشنز ہوتسو آپ سب خیریت سے ہوں گے سرونس آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں ملتان میں کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی جوبز کی انانونسمنٹ ہوئی ہے اس کی حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں نیب میں پاکستان اکاؤنٹی بیورو جو ہے اس میں جو ہے وہ کچھ جوبز کی انانونسمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی جوبز ہیں تمام تھا ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن ویڈیو میں اپڈیٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کی بٹن بٹن کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی تمام ایمپورنٹ ویڈیوز کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے اس میں بات کر دیتے ہیں پوزیشن کون کونسی ہیں جوبز کی تو یہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو میں جو ہے یہ ملتان میں کچھ جو جو جوبز کی انانونسمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوزیشن کی تو سب سے اس میں جو ہے وہ جونئر ایکسپرٹ اسسٹنٹ نیٹورک ایڈمسٹریٹر کی جو ہے وہ یہ جوب ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر جونئر ایکسپرٹو انجینئر کی جوب ہے اور اس کے بعد جونئر ایکسپرٹ لینڈ ریمینیو کی جو ہے یہ جوب ہے اس کے علاوہ اسسٹنٹ جونئر ایکسپرٹ نیب قاصد کی جو ہے اس کے علاوہ سٹورنٹس مزید اسسٹنٹ جونئر ایکسپرٹ ڈرائیور کی جو ہے وہ جو کی انانونسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں مزید آپ کو جو کوالیفکیشن ایکوائر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جونیر ایکسپرٹ اسسٹنٹ سسٹم ایڈمیسٹریٹر کے لیے جو منیمم کوالیفکیشن ڈیکوائیر وہ بیچلر ان کمپیوٹر سینس آلونگ ویڈ آئی ٹی ریلیٹیڈ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن لائک سی سی این نے تو جنہوں نے جو ہے وہ بیچلر کیا ہوا ہے کمپیوٹر سینس میں اور ان کے پاس جو ہے وہ آئی ٹی کی جو ہے وہ سرٹیفکیشن ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مزید اس میں جو جونیر ایکسپرٹ انجینئر کی جو جوب ہے اس کی مزید بات کرنا ہے بیچلر ڈگری ان سیول انجینرنگ ویڈ آ ویڈ آ منیم ایکسپرینس آف ٹین نیئرز تو سیول انجینرنگ جنہوں نے کی ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جونیر ایکسپرٹ ٹو لینڈ ریبینیو اوفیسر اس میں جو ہے وہ بیچلر ڈگری ویڈ ریلیونٹ ایکسپرینس آپ کے پاس ہونا چاہئے اس کے علاوہ ایکسپرٹ اسسٹن ڈینئر ایکسپرٹ ماٹرینچ جنہوں نے میٹرک ہی ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسسٹن ڈینئر ایکسپرڈ ڈرائیور کی جو جوب ہے اس میں میٹرک ڈگری ویڈ بیلیڈ ڈرائ ایوٹ سینس آف ایل ٹی وی تو اس میں آپ کے پاس لسینس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ صورتے یہ جو منھو اس میں ہے اس میں تنخواہیں ہے سیلری ہے اس کی اگر ہم بات کریں وہ جو سب سے پہلی پوسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جیونیر ایکسپرٹ کی آہ ٹس طے سپ میں تنخواہے وہ ڈیڑھRe لاک ہے اور اس کے علاوہ مزید اس میں جو آہ جنیر ایکسپرٹ انجینئر ہے اس کی تنخواہ بھی ڈیڑھ لاک ہے اس کے علاوہ جو تھارڈ نمبر پہ ہے اس پریТہ تنخواہ بھی جو ہے وہ ڈیرڈ لاک ہے ہے اور جو والی پوزیشن ہے جونئر ایکسپارٹ نیب کاسد اور ڈرائیور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ چالیس چالیس ہزار ہے ایج لیمٹ آپ کی جو ہے وہ پنتالیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے باقی جو کچھ دوسرے تیسرے رمر والی جو جوب ہیں جونئر ایکسپارٹ انجینئر اور جینئر جونئر ایکسپارٹ ریونیو فیسر جو ہے اس کی جو جو منیمم جو ایج ہے وہ سسٹی فائیو ایر سے کام ہونی جائیے تو ایج لیمٹ کے بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کو صحیح جو ہے وہ زیادہ ٹائم دیا ہوئے آپ کی ایج کبھی کوئی ایسو نہیں ہوگا جو سٹوڈنٹس جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے جن کے پاس آئیٹی ڈگری ہے جن کے پاس میٹر کی ڈگری ہے ڈیفر پوزیشن کی جو جوب ہے ملتان میں جو ہے نیشنل اکاؤنٹی بیورو ملتان میں جو ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کی جوب کی nonsminٹ ہوئی ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جوب لازمی طور پر apply کر لیں اور اس کے پاس ہے اس میں apply کے جو ہیں وہ last date کی بات کریں تو ابھی تک آپ کے پاس جو ہے وہ 10 15 دن کا ٹائم ہے لازمی طور پر apply کر لیں تو کوئی clear للنگل grown date منٹ سے نہیں کی دست started share کی ہے 10 15 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس ابھی جو ہے آج ہی ج آب کے چائے جو ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جوب جو بیورے میں تو لازمی طور پر apply کر لیں جس حوالے سے مزید کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ آپ کمنٹ شخص میں پول سکتے ہیں اس کے علاوہ سونس مزید ہمارے ویلوگنگ چینل کا لینک آپ کو اس ویڈیو کو نیچے مل جائے گا ڈیفرنٹ پولٹیکل اور ڈیلی کے جو ہے وہ ویلوگز ہمارے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سیکنڈ چینل کو وزر کر سکتے ہیں اس کا لینک آپ کو اس ویڈیو کو نیچے مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جلد نیکس ٹوڈیو میں خدا حافظ